اسلام علیکم ناظرین فورس آر کیفے میں کچھ شام دید میں ہوں یوسف بخاری عبدالمنان میں ہوں مسعود احمد راجبوت شکریہ آپ جاگئے میں جاگئی ہوا تھا سر اور میں ہوں نبی دنساری اور ایک بار سب دیکھنے والوں کو بہت 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 مبارا مزا آیا میچ کا سر بہت زیادہ مزا آیا سر بیچ میں تو گیری گئے نیوزی لینڈر پاکستان کے میچ میں سر وہ کال آئی دن میں تو کر رہے ہوں گے نا موڈی صاحب بیٹھ کے ابھی ان کے وقت بھی آگیا آپ لوگوں کے بے پناہ میسیجز کی وجہ سے پسندیدگی کی وجہ سے ہم فور سٹار کیفے میں آپ کے لیے پاکستان کے جتنے بھی میچز ہوں گے ان کی میمز جو بنتی ہیں وہ ضرور لے کر آئیں گے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کبھی ہارے بھی تو اس کی میمز بھی لائیں گے آج تو ہم اپنی دوسری شاندار وکٹری کو انجوائی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ میمز لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے تمام پلیئرز کو خاص طور پر جو بعد میں آنے والے پلیئرز تھے جن کی گیم ہم نے نہیں رکھی تھی انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے بہترین اور مضبوط بیٹنگ سے ہمارا سر پکر سے بلند کر دیا ہمیں اتنا خوش کر دیا اتنا خوش کر دیا کہ بس being a nation of پاکستان we are very really proud یہ وہ بات ہے جو میں کہتا تھا کہ کرکٹ ایک ایسی کھیل ہے پاکستان کی جو کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو نہ صرف جوڑ دیتی ہے بلکہ ہمیں خوشی اور غم دونوں بہت انٹینسٹی کے ساتھ ملتی ہیں بہرحال بہت خوشی کے دن ہے جی انجوائے کی دیئے یہ خوشی زرہ کم کم ملتی ہے تو اس کو سیلی برائٹ زرہ کریں بہت مزے مزے کی میمز ہیں جو ہم نے کلیک کی ہیں اور بلکہ آپ ہی لوگوں نے ہمیں بھیجی ہیں ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں بھیجی ہیں جیلیپل سر راجپوت صاحب جو ہے احمد راجپوت آسف سر مسود رہا مسود مسود احمد راجپوت صاحب نے بہت اچھی میمز کی ہے اس کے بعد منان ان کے دوستوں نے بہت اوٹسرینڈنگ میمز بھیجی ہیں پیش کرتے ہیں زیادہ وقت نہیں لیتے آپ لوگوں کا ہسنے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائی ہے پہلی میمز پہلی میمز جی یہ مودی صاحب نیوزیلینڈ کی وزیر آدم گھڑی ہوئی ہے اور یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں باجی توسی بھی ہار گئے ہو آگے سے وہ جواب دے رہی ہے پائن اسی ہارے ہیں توسی زلیل ہوئے ہو ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نیکس میمہ جی ہمارے پاس ملک سے بھاگ گئے یہاں بھاگا نہیں جا رہا ہے یہ نیوزیلینڈ کو ٹانٹ باری ہے جناب اس میں اور صحیح کہا ہے دیکھیں جس دن میچ ہونا ہے اسی دن آپ بھاگ گئے اس طرح اٹھا کر بھاگ گئے اور یہ زندگی میں میں نے تو پہلی بار دیکھا بالکل تو حد ہو گئی ہے اور ہمارے اتنی ساری بریانی بھی کھا گئے تھے 27 لاکھ روپے کا بل ملت وہ ہی کھا گئے تھے لیکن لگ گئی نہیں ہماری بریانی ان کی وجہ سے لگی نا ان کی وجہ سے لگی نا اگلی میم دیکھو اگلی میم بڑی کہاں تک بھاگ گئے اٹھایا ہمارے کہاں تک بھاگ گئے یہ ویلیم سن کو جو ان کے کپتان ہے ان کو اٹھایا ہوا ہے ہمارے کپتان بالکل کہتے ہیں آپ بتاں کہاں تک بھاگ گئے گا لے جی یہ مارے سکیورٹین چارج ہے آسیفا لیتاہ ایسا جی اگلی میم ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنی سکیورٹی کی کیا ضرورت کی ہے کیا ضرورت کی اتنی سکیورٹی کی بابر آزم کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی ہے ویلیم سن سامنے ہے اور میں تو یہی سوچتا ہوں کہ آخر اب یہ بھاگ کر کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں یعنی یہاں سے بھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ بھاگ جاتے ہیں یار پوری دنیا کے کرکٹ کے جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے شرعہ مانی چاہیے پاکستان کو اللہ تعالی نے خاص طور پر دو میں جتوائے ہیں غرور کا سر نیچہ کیا ہے آپ لوگ جو یہ 3 بیگز اور یہ جو کانسپرنسز کا شکار ہیں چھوٹے موٹے نیوزیلینڈ اور باقی لوگ بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں آپ سب لوگوں کو شرعہ مانی چاہیے کہ جو ملک دیشتگردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑ رہا تھا آپ نے اور اس کو اکیلا کرنے کی کوشش کی ہے نہ کہ آپ اس کا ساتھ دیں اگلی میم چیک کریں اگلی میم ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سیکیورٹی مسئلے حل کرنے کا کام تسلی بخش کیا ہے اس کے بعد ہے جی رات کولی مل رہا ہے اس کو کہتا ہے تیرا غم میرا غم ایک جیر اگلی میم بڑی مزدار ہے اس میں کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں بیٹھ ہے کوئی اسلا تو نہیں اب آپ کو سیکیورٹی کا کوئی مسلا تو نہیں اچھا جیرے اچھا جی اگلی میم ہے بڑی بہترین ہے ایک سو پینتیس کا تو پاکستان میں لیٹر پیٹرول نہیں ملتا وہ دیلی ویڑی ملتا لینے آئے ہیں ایک سو پینتیس پر آگے میم ہے جی کتنے آدمی تھے کہتا ہے سردار پانچ کہتا ہے کیوں بھائی پیچھلی سبتا دو تھے کہتا ہے کہ مکنیو دلیلیڈوان کو سیکیورٹی کا مسلا تھا سیکیورٹی اسیو سولد بند زیادہ چاہیے تھے بیٹھے سیکیورٹی کا مسلا تھا بیچارے بھاگ جاتے ہیں اگلی میم ہے جی ہم تیاری شاہین آفریدی اور عزوان اور بابر آزم کی ہی کر کے آئے تھے مگر پیپر میں حارس روف اور شور ملک اور آصف علی آؤٹس لیمس آگئے تھے اسے اگلی ہے جناب میم کے پچھلے میچ میں بیٹنگ ملنے پر کچھ کھلاڑی ناراض اس لیے سب کو بیٹنگ کا موقع دیا گیا ادھر ہماری میری باری نہیں آئی میں نہیں کھیلتا میری باری نہیں آئی لیجیے اس سے آگے جناب اب یہ دونوں ہاری بھی دونوں ہارے بھی کپتان ویراز کولی ویلیم سن کو جناب سمجھا رہا ہے پہلے وہ ڈانس جیتیں گے اس کے بعد تمہیں بیٹنگ کی دعوت دیں گے اور پھر آپ کے سیکیورٹی کے ایک اتشاد بھی دور کر دیں گے اس سے اگلی منان بتائیے کون سی امیم اس سے اگلی جی یہ ایک مووی کا سین ہے اس پہ انہوں نے خاتون ہے ان کو پاکستان کہا اور وہ نیوزیلینڈ کو بڑے پیار سے پکڑ کے بیٹی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں تو تو ہسنا بھی بھول گیا ہے بچے اگلی انگلینڈ اور اگلی انگلینڈ ہے اور اگلی انگلینڈ ہے اور انڈیا ہے انڈیا تو کمال کر کے کڑا جی میرے ساتھ بھی اور انڈیا بھی ہسر ہے کیونکہ جو ہوئی ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ اسے دیوانڈ böyle ہنوزیلینڈ کے لیے شکل ہے ہنوزیلینڈ ہے یہ کیا مزاد요 شایر جا کی سکت سیکیورٹی میں پاکستان ٹیم کا نیوزیلینڈ پر لاتھی چاہتے ہیں آج سا جی یہ کال ایمبولنس ہے جناب بٹ نوٹ فر می یہ بہت اچھا سین تھا جب وہ اس نے باؤنسر کیا ہے اسف کو بہت بیٹلی لگا ہے اور اسے بہت جھڑکا بیسوس ہوا لیکن اس کے بعد اس نے پر چھکا بھی رکھا اور اللہ نا Adv gone بہت نیوزیلینڈ کی کذر ہوتا ہے نوزیلینڈ کیویا اب وہ بہت رہین ہوئی جی آپ کی پرٹی کے کچھ لوگوں کی میم آئی ہوا ہ risky آپ کو دی پڑے اس کو احسن یہ نیوزیلینڈ والو اب تو شکر کرو ہمارا یہ بیٹس مندے دواہل ہ نے لندن کی ہوا مطالع یہ 135 کا ٹارگئٹ تو اس نے پانچ چھے اوور میں پورا کر لینا تھا پانچ چھے اوور میں لات آتا جو کے انگین اچھک کے نواز شریف was گوڈ پلیئر یہ کرکٹ کو پسند بھی کرنا تھا کھیلتا بھی تھا بہت اچھا پلیئر نہیں تھا بٹ ہیوز ایبریج گوڈ پلیئر بہت اچھا بیٹسمن تھا اور یہ امران خان کے ساتھ بھی کھیلتا رہے اچھا یہ ویڈیو آپ کی سکرین پہ آرہی ہے ہم چلاتے ہیں ان کے لیے سکرین پہ یہ دیکھیں بڑا مزے آیا ہے اس ویڈیو سے اللہ کیسے میں اس کی اٹھتا ہوں یہ سرائی کی بھراوہ باستے سرائی کی وسیب باستے ایک سپیشل اسہ گن کے آیا ہے خصوصی طورتے سرائی کی بھراوہ میم ہے یہ اچھا جی یہ سپیشلی مسود صاحب یہ میم میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے آئی تھی ابھی یہ اس سے پہلے آئی تھی اور اس میں یہ کہہ رہے تھے یہ مسود صاحب کی پسندید ہے ان کو مات کرنے تک یار اس کو میں اپنے انداز سے بیان کر دیتا ہوں کہ نیوزیلینڈ والے تمہیں نڑکیاں دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن شاہین و پاکستانیوں میرے دل والے کلاڑیوں اپنے ایمان کو سمال کے رکھنا اور اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا تھوڑا تھا چکمگائے ہیں باز ملٹے گئیں ہیں اچھا جی یہ ہماری لاسٹ میم ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی جن کے کہنے پہ واپس گئے تھے پہلے ان کو دھویا جو واپس گئے تھے ان کو دھویا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور جو لوگ آئے ہی نہیں یعنی کہ انگلین اگر ہمارا آمنا سامنا ہوا اللہ تعالی ہمیں ان کے خلاف بھی جیت نصیب کرے بارت جی اللہ تعالی نشاور کرے اس ملک پر کیونکہ بہت مشکل سے آتی ہیں بلکل لیکن آئیں تو صحیح بلکل انجوائے کیجئے زندگی کا ہر پر گیم ہے گیم میں ہار جی چلتی ہے فیلمک جیت کا دور چلے تو انجوائے کریں جب کام ہو تب بھی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا مجھ چھوڑیے گا ایسے ہی ہے ایشد رہا ہمیں بھی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کرو سپسکرائب کرو شیئر کرو دوسروں سے کہو بڑا مزے کا پروگرام ہے مزے کا پروگرام ہے کیونکہ ہمارا تو نہیں ہے آپ کا پروگرام ہے ایسے ہی ہے برکل اللہ حافظ